پی آجے سٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیوالمنٹ پی آجے ایک پرسن کا نیم ہے جو کہ سویزر لینڈ میں پیدا ہوا اس کی عمر ابھی گیارہ سالی تھی کہ اس نے اپنا پہلا سائنٹفی پیپر پبلش کیا پی آجے نے تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیوالمنٹ پیش کی پی آجے یہ کہتا ہے کہ بچے لیٹر سائنٹیسٹ ہیں کیونکہ وہ روز بروز اپنی لائف کے اندر چیزوں کو ابزارف کرتے ہیں ان کے بارے میں سیکھتے ہیں اور بلکل ایسی ہے جیسے کہ وہ ایکسپیرمنٹ وغیرہ پرفارم کر رہے ہیں تو جیسے ہی بچے اپنے انوارمنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ نیو نالیج کو نیو انفرمیشن کو گین کرتے ہیں پی آجے وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ایڈینٹیفائی کیا کہ بچوں کا سوچنے کا طریقہ اور جو اڈلٹس کا سوچنے کا طریقہ ہے یہ بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہے کوگنیٹیف ڈیویلمنٹ کا کیا مطلب ہے کوگنیٹیف ڈیویلمنٹ means the development of ability to think کوگنیٹیف ڈیویلمنٹ basically thinking ability کی ڈیویلمنٹ ہے کوگنیٹیف ڈیویلمنٹ کا یہ بھی مطلب ہے آسان الفاس کندر کے بچے کیسے سیکھتے ہیں اور بچے کیسے سوچتے ہیں اور کیسے چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں پی آجے یہ کہتا ہے کہ جب بچے چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اس کے لیے وہ فور سٹیجز سے گزرتے ہیں اور وہ فور سٹیجز کون کونسی ہیں اس میں سنسوری موٹر سٹیج آتی ہے جو کہ برث یعنی پیدائج سے لے کر دو سال کی عمر تک ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے پری اپریشنل سٹیج جو کہ دو سال کی عمر سے لے کر سات سال کی عمر تک ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے کنکریٹ اپریشنل سٹیج جو کہ سات سال کی عمر سے لے کر گیانہ سال کی عمر تک ہوتی ہے نیکسٹ آتی ہے اس میں فورمل اپریشنل سٹیج جو کہ بارہ سال کی عمر سے لے کر اون ورڈ تک ہوتی ہے سنسوری موٹر سٹیج کے اندر جو بچے ہیں وہ نولیج کیسے گین کرتے ہیں جیسے کہ ان کے بیسک ایکشنز کون سے ہوتے ہیں بچوں کے جیسے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس کو ساتھ بات کر رہے ہیں تو بچہ آپ کی بات کو سن رہا ہے آپ نے اس کو کلونے وغیرہ دیئے تو وہ کلونوں کو پکڑتا ہے یہاں پھر اپنے موہ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اکثر بچوں کو دیکھیں تو انہوں نے کلونے پکڑے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کے اندر اور اس کو گول گول گمارے ہوتے ہیں سنسوری موٹر سٹیج کے اندر بچوں کا پہلی بار انٹریکشن ہوتا ہے ان کے انوارمنٹ کے ایج ساتھ تو یہاں پر بچے نیو جو ڈسکوریز ہیں وہ کرتے ہیں سنسوری موٹر سٹیج کو دیکھا جائے بلکہ اس کے انوارمنٹ میں جو بھی لوگ ہیں وہ کیسی لینگویج یوز کر رہے ہیں بچہ اس کے بارے میں بھی سیکھتا ہے اس سٹیج کے اندر بچوں کو اکثر چیزوں کے نیم وغیرہ بھی پتا ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اس کو ایپل دیں تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ ایپل ہے یہ بول ہے اور یہ اس بچے کی ڈول وغیرہ ہے سیکنڈ سٹیج ہے پری اپریشنل سٹیج اور یہ سٹیج دو سے لے کر سال سال کے عمر تک رہتے ہیں تو یہاں پر اس سٹیج کے اندر بچہ صحیح سے سیکھتا بھی ہے چیزوں کے بارے میں سوچتا بھی ہے اور اس کو یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اس نے کون سے ورس کو یوز کرنا ہے اگر آپ بچے کو کسی چیز کی پکچر وغیرہ دکھائیں تو اس کو بھی ایڈینٹیفائی کرتا ہے لیکن یہ کہ اس سٹیج کے اندر بچے کی جو تھنکنگ ہے وہ اتنی زیادہ ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی تو ایک ریسرچ ہے رہا ہے جیسے کہ اس نے کلے لی اور کلے کو ٹو ایکول پیسز کے اندر اس نے ڈیوائٹ کر دیا اس کے بعد اس نے ایک پیس جائے اسے بول بنا لی اور دوسرا پیس جائے وہ بالکل جیسے کہ پینکیک شیپ ہوتی ہے فلیٹ شیپ فلیٹ شیپ کی بنا لی اور وہ بچے کو دکھائے گا کہ اس میں سے وہ کوئی ایک چوز کرے اپنے ہینڈ میں لے کر ایک ہینڈ میں اور دوسرا ہینڈ کے اندر تو بچہ جو ہے ایک ہی چیز سے بنے ہوتے ہیں تھارڈ سٹیج ہے کنکریٹ اپریشنل سٹیج اس سٹیج کے اندر بچے پروبلمز کو سول کرتے ہیں اس سٹیج میں بچہ کنزرویشن کے کنسیوٹ کا بھی سمجھتا ہے کنزرویشن کے کنسیوٹ کا کیا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ایک جیسی ہو سکتی ہیں یعنی کہ ایک میٹریل سے مل کر بنی ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکل میں وہ مقلب دکھائی دیں جیسے کہ میں نے کلے کے اگزامپل دیا یہ ایک جیسا لیکن یہ کہ صرف شکل اس کی ڈیفرینٹ ہے تو یہاں پر بچہ اس چیز کے بارے میں ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ یہ ایک ہی میٹریل سے بنی ہوتے ہیں نیکس سٹیج ہے فارمل اپریشنل سٹیج یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس میں بچہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کو یوز کرتا ہے اس سٹیج میں بچہ کسی بھی پروبلم کی ریزن کے بارے میں بھی سوچتا ہے